خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے فاروق عاظم تحریر شمس العلماء اللامہ شبلی نومانی پروڈیوسر عرفان بھٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق عاظم کی آج کی اپیسوڈ میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد اگرچہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پڑی لیکن حکومت کا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو سالہ خلافت میں اگرچہ بڑی بڑی مہمات کا فیصلہ ہوا یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہو گیا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام قائم نہیں ہوا تھا اور نہ اتنا مختصر زمانہ اس کے لیے کافی ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف تو فتوحات کو وسط دی کہ کیسر و کسرہ کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں مل گئیں دوسری طرف حکومت و سلطنت کا نظام قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ ان کی وفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں سب وجود میں آ چکے تھے لیکن قبل اس کے کہ ہم حکومت کے قواعد و آئین کی تفصیل بتائیں پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی ترقیب اور ساخت کیا تھی یعنی شخصی تھی یا جمہوری اگرچہ اس وقت عرب کا تمہدن جس حد تک پہنچ چکا تھا اس کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جمہوری یا شخصی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا لیکن ایسے موقع پر صرف ایک بات کا پتہ لگانا کافی ہے کہ حکومت کا جو انداز تھا وہ جمہوریت سے ملتا تھا یا کہ شخصیت سے یعنی سلطنت کا میلان ذاتی اختیار پر تھا یا عام رائے پر اب ہم جمہوری اور شخصی سلطنت کا معازنہ کرتے ہیں جمہوری اور شخصی طریقہ حکومت میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے عوام کی مداخلت اور عدم مداخلت یعنی حکومت میں جس قدر ریایہ کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا اسی قدر اس میں جمہوریت کا انصر زیادہ ہوگا یہاں تک کہ سلطنت جمہوری کی اخیر حد یہ ہے کہ مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیارات بلکل فنا ہو جائیں اور وہ جماعت کا صرف ایک ممبر رہ جائے جبکہ اس کے مقابلے میں شخصی سلطنت میں تمام داروں مدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے اس بنا پر شخصی سلطنت سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک بجائے اس کے کہ ملک کے تمام قابل اشخاص کی قبلیتیں کام میں آئیں صرف چند ارکان سلطنت کی اقل و تدبیر پر کام چلتا ہے نمبر دو چونکہ بجز چند عہدے داروں کے اور لوگوں کو ملکی انتظامات سے کچھ سروکار نہیں ہوتا اس لئے قوم کے اکثر افراد سے انتظامی قوت اور قابلیت رفتہ رفتہ مادوم ہونے لگتی ہے نمبر تین مختلف فرقوں اور جماعتوں کے خاص خاص حقوق کی اچھی طرح حفاظت نہیں ہوتی کیونکہ جن لوگوں کو ان کے حقوق سے غرض ہے ان کو انتظام سلطنت میں دخل نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو دخل ہوتا ہے ان کو غیروں کے حقوق سے اس قدر ہمدردی نہیں ہوتی جتنی کے خود عرباب حقوق کو ہو سکتی ہے چونکہ بجز چند ارکان سلطنت کے کوئی شخص ملکی اور قومی کاموں میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہوتا اس لئے قوم میں ذاتی اغراض کے سوا قومی کارناموں کا مزاق مادوم ہو جاتا ہے یہ نتائج شخصی سلطنت کے لوازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے برخلاف اس کے جمہوری سلطنت میں اس کے برعکس نتائج ہوں گے اس بنا پر جس سلطنت کی نسبت جمہوری کی شخصی بحث ہو اس کی نوائیت کا اندازہ نتائج سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جمہوریت کا طریقہ عرب کا فطری مزاق تھا اور اس لئے عرب میں جو حکومت قائم ہوتی وہ خامخا جمہوری ہوتی عرب میں مدت سے تین وسیح حکومتیں تھیں لخمی، حمیری، غصانی لیکن یہ سب شخصی تھی قبائل کے سردار جمہوری اصولوں پر انتخاب کیے جاتے تھے لیکن ان کو کسی قسم کی ملکی حکومت حاصل نہ تھی بلکہ ان کی حیثیت سپسالاروں یا قاضیوں کی ہوتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نے بھی اس بحث کا کچھ فیصلہ نہیں کیا گو ان کا انتخاب کسرت رائے پر ہوا تھا لیکن وہ ایک فوری کروائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گردوں پیش جو سلطنتیں تھی وہ بھی جمہوری نہ تھی ایران میں تو سرے سے کبھی یہ مزاق پیدا ہی نہیں ہوا روم البتہ کسی زمانے میں اس شرف سے ممتاز تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے وہاں شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بلکل ایک جابرانہ خود مختار سلطنت رہ گئی تھی غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی اور اگرچہ وقت کے اقتضاء سے اس کے تمام اصول و فرو مرتب نہ ہو سکے تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روحیں سب وجود میں آگئیں حضرت عمر کی خلافت میں مجلس شورا ان میں سب کا اصل الاصول مجلس شورا کا انعقاد تھا یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ عرباب شورا کی مجلس منعقد ہوتی تھی اور کوئی عمر بغیر مشورہ اور کسرت رائے کے عمل میں نہیں آسکتا تھا تمام جماعت اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا یعنی مہاجرین اور انصار مجلس شورا کے ارکان اور اس کے انعقاد کا طریقہ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ کے ارکان شریک ہوتے تھے انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے عوس اور خزرج چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا مجلس شورا کے تمام ارکان کے نام اگرچہ ہم نہیں بتا سکتے تاہم اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت معاز بن جبل ابی بن قاب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ اصلاح تو جامع یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب عمر پیش کیا جاتا تھا مجلس شورا کے جلسے معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے لیکن جب کوئی اہم عمر پیش آتا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ عمر تیہ پایا جاتا تھا مثلا عراق و شام کے فتح ہونے پر جب بعض صحابہ رضوان اللہ و اجمعین نے اسرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات فوج کی جاگیر میں دے دیے جائیں تو بہت بڑی مجلس منقد ہوئی جس میں تمام قدماء مہاجرین و انصار میں سے عام لوگوں کے علاوہ دس بڑے بڑے سردار جو تمام قوم میں ممتاز تھے اور جن میں پانچ شخص قبیلہ عوث اور پانچ قبیلہ خضرچ کے تھے شریک ہوئے کئی دن تک مجلس کے جلسے رہے اور نہایت آزادی اور بے باقی سے لوگوں نے تقریریں کی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک تقریر کی اکیس ہجری میں جب نہاون کا سخت مارکہ پیش آیا اور اجمعین نے اس سرو سامان سے تیاری کی کہ لوگوں کے نزدیک خود خلیفہ وقت کا اس مہم پر جانا ضروری ٹھہرا تو بہت بڑی مجلسے شورا منقد ہوئی حضرت عثمان حضرت طلع بن وعداللہ حضرت زبیر بن العوام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضواناللہ و اجمعین وغیرہ نے باری باری کھڑے ہو کر تقریریں کی اور کہا کہ آپ کا خود موقع جنگ پر جانا مناسب نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی تائید میں تقریر کی کسرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع جنگ پر نہ جائیں اسی طرح فوج کی تنخواہ دفتر کی ترتیب عمال کا تقرر غیر قوموں کی تجارت کی ازادی اور ان پر محصول کی تشخیص اسی قسم کے بہت سے معاملات ہیں جن کی نسبت تاریخوں میں بتصریح مذکور ہے کہ مجلس شورا میں پیش ہو کر ٹیپ آئے ان امور کے پیش ہوتے وقت ارکان مجلس نے جو تقریریں کی وہ بھی تاریخوں میں مذکور ہیں یہاں ہم ایک اور مجلس کا حوال بیان کرتے ہیں مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا لیکن اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی جہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں منقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے صوبہ جارت اور ازلا کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس مجلس میں بیان کرتے تھے اور کوئی بحث طلب عمر ہوتا تو اس میں لوگوں سے استصواب کیا جاتا تھا مجوسیوں پر جزیعہ مقرر کرنے کا مسئلہ اول اسی مجلس میں پیش ہوا تھا مورخ بلازری نے اس مجلس کا احوال زمنا کسی تذکرے میں شامل کیا ہے عام ریایہ کی مداخلت مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام ریایہ کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی صوبہ جات اور ازلا کے حاکم ریایہ کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے بلکہ بعض اوقات بلکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آیا تھا کوفہ بسرہ اور شام میں جب امال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص کا انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانت دار اور قابل ہوں چنانچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد بسرہ سے حجاج بن ایلات شام سے معین بن یزید کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کیا قاضی ابو یوسف نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وہ بہت بڑے رتبے کے صحابی اور نوشروانی تخت کے فاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا لیکن جب لوگوں نے ان کی شکایت کی تو معذول کر دیا حکومت جمہوری کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اغراض کی حفاظت کا پورا اختیار اور موقع دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہر شخص کو نہایت آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل تھا اور لوگ اعلانیاں اپنے حقوق کا اظہار کرتے تھے ازلا سے قریباً ہر سال سفارتیں آتی تھیں جن کو وفت کہتے تھے اس سفارت کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ دربارے خلافت کو ہر قسم کے حالات اور شکایات سے متعلق کیا جائے اور دادرسی چاہی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بار بار مختلف موقعوں پر اس حق کا اعلان کر دیا تھا یہاں تک کہ خاص اس کے لیے مجمع عام میں خطبہ پڑا فرمانوں میں تصریح کی اور ایک دفعہ تمام عمالان سلطنت کو حج کے مجمع عام میں طلب کر کے اس کا اعلان کیا چنانچہ اس کی پوری تفصیل عمالوں کے بیان میں آئے گی خلیفہ کا عام حقوق میں سب کے ساتھ مساوی ہونا حکومت جمہوری کا اصلی زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہر قسم کے حقوق میں عام آدمیوں کے ساتھ برابری رکھتا ہو یعنی کسی قانون کے اثر سے مستثنہ نہ ہو ملک کی آمدنی میں سے ضروریات زندگی سے زیادہ نہ لے سکے عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے اس کے اختیارات محدود ہوں ہر شخص کو اس پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو یہ تمام امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس درجے تک پہنچے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا اور جو کچھ ہوا تھا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے عمل کی بدولت ہوا تھا انہوں نے متعدد موقعوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات ہیں ایک موقع پر انہوں نے اس کے متعلق جو تقریر کی اس کے بعض بعض فکریں اس موقع پر بیان کرنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے مال یعنی بیت المال میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو یتیم کے مال میں اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لیے لوں گا صاحبو میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے معاخضہ کرنا چاہیے ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بیجا طور سے جمع نہ کیا جائے ایک یہ کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو بیجا طور سے صرف نہ ہونے پائے ایک یہ کہ میں تمہارے روزینیں بڑھا دوں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں ایک یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اتق اللہ یا عمر یعنی اے عمر خدا سے ڈر حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو روکا اور کہا کہ بس بہت ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں کہنے دو اگر یہ لوگ نہ کہیں تو یہ بے مصرف ہیں اور ہم لوگوں کی نہ مانیں تو ہم ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ خلافت اور حکومت کے اختیارات اور حدود تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے تھے اور شخصی شوقت اور اقتدار کا تصور دلوں سے جاتا رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی سفارشات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق جو تقریر کی تھی مدر حقیقت حکومت جمہوری کی اصل تصویر ہے اور حکومت جمہوری کی حقیقت آج بھی اس سے واضح تر اور صحیح تر بیان نہیں کی جا سکتی نویت حکومت بتانے کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں علامہ شبلی نومانی کی مارکت العراح تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے فاروق آزم ریکارڈنگ انجینئر واجت محمود آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز موسیقی موسیقی